دوستو نمسکار ویسے تو ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریہ ورن کو لے کر بہت ترہیں کہ اپنے پریاس کر رہے ہیں پر اپنے شہر میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ڈاکٹر نریش بھاردواج جس طرح کا کام کر رہے ہیں جس طرح کیونکہ پرتیبت دھتا ہے اپنی سنستہ گرین اردھ کے مادہم سے ویسے ادھارن بہت کم دیکھنے وہ ہیں بہت ہی مولک بہت ہی ججھارو اور ستت لگے رہنے والے تو ویسے تو ہمارا لمبے سمیہ تھے من تھا کہ ان سے بیٹھ کر ہم بہت سارے وشیوں پر باتچیت کرتے پر آج ہمارے پاس تھوڑا سا سمیہ ان کا ہم لے پائے اور ہم نے ان کو سپیسیفک کیا کہ کس طرح سے ہمارے سکولوں میں حالانکہ پیڑ ہوتے ہیں ہم ساندھریہ کرن کرتے ہیں پر کونسی ایسی کمیاں ہیں کونسی ایسی غلطیاں ہیں جس سے ہمارے سکولوں کے جو پیڑ ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے کس طرح سے سکولوں کا جو کچرا ہے اس کو وردان میں بدلا جا سکتا ہے اور اگر ایسا نہ کریں تو کس طرح سے ہمارے جو پڑھائی ہیں اس کے آدرشوں کے ایک دم وپریت یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو آج نریش جی سے ہم اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ٹپنیاں لے رہے ہیں اور بھوشہ میں جب بھی سمبھو ہوا تو بہت سارے وشہ ہیں جن کے اوپر اگن سے وشتریت باتچیت بنتی ہے میرا نام ڈوکٹر نریش بھاردواز ہے اور میں گرین ارث انجیو کا ایک جیگٹیو میمبر ہوں اور ہم انوارمنٹ ایلچ سیفٹی اور سینیٹیشن پہ اویرنیس پہ کام کرتے ہیں اور جو ڈیفرینٹ مودے ہیں پریعاون سے لے کر جاگرکتا سے لے کر پریعاون کو بچانے کو لے کر اس پہ سب ہم کام کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ہماری ایڈیوکیسنل اسٹیچوچنز ہے جیسے سکول ہے کولیج ہے اس میں بہت پیڑ لگے ہوتے ہیں لیکن ان پیڑوں کی ہمارے جو انبہو ہے جو سمجھ ہے اس کی کمی کے کارن وہ پیڑ پورے پنپ نہیں پاتے اور ان کو نقصان ہوتا ہے کیسے جیسے ایک تو پیڑ کو بری طرح سے موپر سے کٹ دیتے ہیں جبکہ پیڑ کو کبھی بھی اس طرح کلاڑے سے نہیں کٹنا چاہیے اس کو آری سے اچھے سے ٹہنیاں اس کی کٹنے چاہیے جیسے نچے کی ٹہنیاں کٹ دی اوپر اس کے بعد جو ٹہنیاں زیادہ نچے ہیں اس ٹہنیاں کو سائیڈ سے کٹ دیا ایک چھتری کی طرح سے بنا دیا جائے پیڑ کو کلاڑے کی بجائے آری سے کٹ کے اس کو اچھے سے بنایا جائے سیکنڈ ون جو پیڑ ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کل سکولوں میں انٹرلوکنگ کا سسٹم چلاو انٹرلوکنگ لگاتے ہیں تو وہ انٹرلوکنگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ جو پیڑ کی جڑ ہے اس میں کلورو فیل ہوتا نہیں ہے وہ اوکسیجن لیتی ہے سیکنڈ ون اس کی جڑ کو پانی چاہیے تیسرا اس جڑ کے اندر کچھ سکسم جیو پیدا ہوتے میٹٹی میں جو کی پیڑ کو دیکھ لابکاری ہوتے ہیں یادی ہم وہاں پہ انٹرلوکنگ لگا دیتے ہیں پکا کر دیتے ہیں پیڑ کی جڑ کو تو پیڑ پورا پنپ نہیں پاتا نہ اس کو اوکسیجن مل پاتی نہ پانی مل پاتا نہ وہ سکسم جیو تو اس لیے پیڑ کو کبھی بھی پیڑ کے تنے سے ایک میٹر تک ہمیں کچھا رکھنا چاہیے تاکہ اسے پانی جاتا رہے اس کو ہوا ملتے رہے پیڑ پورا پنپتا رہے سیکنڈ ون جب پیڑوں کے جو پتے ہوتے ہیں ابھی ہم اکسک کیا کرتے ہیں سکولز میں یا کہیں پر بھی پتوں کو کچھرا سمجھتے ہیں لیکن پتے جو ہوتے ہیں جو لیوز ہوتے ہیں وہ لائف ہوتی ہے پورے دنیا کی لائف ہے پتے کیونکہ جو لیوز ہوتے ہیں وہ اوکسیجن پیدا کرتا ہے جو کہ ہم لیتے ہیں سب جیو جنتوں پنپتے ہیں دوسرا جو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر سبھی نیوٹرینٹس ہیں جو پیڑ پودوں کو چاہیے یادی اس پتے کو ہم گلا دیں اس کی خاد بنائے تو پیڑ کو دوبارہ سے وہ نیوٹرینٹس ملتے ہیں تو یہ نیوٹرینٹس سائیکل جو ہوتا وہ پورا ہو جاتا ہے اس لئے پتوں میں کبھی بھی ہم آگنا لگائیں دوسرا جو پتے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کوئی پیڑ کے نیچے خودائی کیا نالی ہے تو اس کے اندر دوبارہ سے ان پتوں کو ڈال دینا چاہیے اس سے کیا ہوتا جب پتے ڈالیں گے ایک تو اس سے نمی بنی رہے گی جمین میں دوسرا ان پتوں سے گل کے خاد بن جائے گی دیسرا جہاں پتے پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس میں سکسم جیو پیدا ہوں گے جیسے کیچوا ہے دوسرے جیو جنتو ہے وہ پیدا ہو کے اس کو جلدی خاد بنائیں گے اور جمین کو بربرا کر دیں گے جس سے پانی بھی زیادہ اس میں سپیج ہو سکتا ہے جیدی جگہ پیڑوں کی جڑوں میں ڈالنے کی کم ہے تو اس کے بعد بھی پتے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم ان پتوں کی خاد بنائیں اور پتوں میں آگ کبھی بھی نہ لگائیں ہمیں جو یہاں کی لوکل سپیج ہے پھل پھول والے پودے ہیں وہ لگانے چاہیے جیسے بیری کا پیڑ ہے جامون ہے سیتوت ہے آمولہ ہے نیم ہے آم ہے ہمیں جو لوکل سپیج ہے گلر ہے اور پلخن ہے پیپل ہے بڑھ ہے یہ سب لوکل سپیج ہے یہ ہم لگائیں گے تو اس سے ہمیں کیا فیدہ ہوتا ہے ایک تو اس سے پھل جو ملتے ہیں وہ ہمارے بچے کھا سکتے ہیں دوسرا اس کے اوپر جو پھل پھول لگتے ہیں اس پہ پکسی پنپتے ہیں جو پکسی ہے جو پکسی یادی زیادہ ہوں گے کسی بھی ایریا میں تو وہاں پہ مکھی مچھر کم ہوتے ہیں کیونکہ پکسی ان مکھی مچھروں کو کھا جاتے ہیں جب ان کو کھائیں گے تو وہاں کے ایریا میں جیسے ملیریا ہے چکنگونیا ہے ڈینگو ہے یا دوسری بیماری جو مکھی سے پھیلتی ہے وہ بیماریاں کم ہو جاتے ہیں سکول میں کچھرا صرف دو طرح کا ہوتا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے جو پتے ہیں پتہ کبھی کچھرا نہیں ہوتا میں پہلے بول چاہوں لیف ایج لائف اس کو ہم کمپوشٹ بنا دیں الگ رکھیں یہ ایک سمسیا ختم سمسیا نہیں ہے یہ ہمارے لئے خاد بنے گی کمپوشٹ بنے گی اس کمپوشٹ کا ہم استعمال کریں گے اور اس کمپوشٹ میں ہمارے بچے بھی لرن کریں گے کہ کیسے خاد بنائے جاتے ہیں بچوں کی پریکٹیکل ہوگا سیکنڈ لی سکول میں کچھ کاغچ ہوتا ہے بچے نے کوئی کوپی کا پیج فار دیا وہ ویسٹ ہو گیا اس کے علاوہ کوئی بچہ کی بار ٹوپی لے آتا ہے کوئی چوکلیٹ لے آتا وہ پلاسٹک ہے یا پھر کئی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ سکول میں ایک جو صفائی کرمی ہے وہ نہیں مینٹین کر سکتا جو سبھی بچے ہیں سبھی ٹیچرز ہیں وہ سبھی ملکے اس کو پروبلم کو دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سکول کے اندر جتنا سنگل یوز آئیٹمز ہیں جیسے پلاسٹک تھرموکول ڈسپوزل آئٹم جیسے کوئی پارٹی ہوتی ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں اس کو بین کر دیں پورے سکول میں کہ کوئی سنگل یوز پلاسٹک اس کے استعمال نہیں ہوگا دوسرا جو پلاسٹک فولڈر آتے ہیں آج کل سکول میں پورا کریں کہ کوئی پلاسٹک فولڈر نہیں لائیں گے ہم کاغچ والی گتے والی فائلیں لے کر استعمال کریں گے تیسرا کہ سکول کیمپس میں کوئی بھی بچہ اپنا کھانا یا کوئی بھی ٹیچر کوئی بھی سمان کوئی بھی فروٹ کوئی بھی سبجی کوئی بھی یہاں بھی پلاسٹک کیری بیگ لے کرنی آئے گا تو اس سے کیا ہے کہ جو پلاسٹک سکول کے کیمپس میں آ رہا تھا وہ رک گیا اور ٹیچر جب اڈوپٹ کریں گے تو بچے ہی فولو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا پلاسٹک کم ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں سکول میں جو بچے کاغچ فارکے ڈالتے ہیں ادھر ادھر تو ہم بچوں کو پورا ایجوکیٹ کر دیں کہ بھی بچوں آپ نے کوئی بھی کچرہ ادھر ادھر نہیں پھینکنا ہر کلاس روم میں ایک ایک ہم ڈسٹ مین بچوں کا بنایا ہوا ڈسٹ مین بچوں کو کہیں کہ آپ اپنے گھر سے ویسٹ میٹریل کا جیسے کوئی ٹین کارڈ کوئی ڈبا ہے کوئی گتے کا ڈبا ہے کوئی ٹوٹی بالٹی ہے کوئی پلاسٹک کا ڈبا ہے وہ لے کر آئے اس کو بیوٹی فائی کریں اس کو اس کا نام لکھیں ہر کلاس روم میں ہر برامدے میں وہ ایک ایک ڈبا رکھ دیں اور بچوں کو ہر روز پراتھنا کی ٹائم پر ایجوکٹ کریں کہ آپ نے جو ویسٹ ہوتا وہ اس میں ہی ڈالنا ہے جب وہ بچے اس میں ڈالیں گے تو پورا سکول کیمپس ساف رہے گا جاڑو لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سکول کی صفائی ہو گئی کہ جو ڈرائی ویسٹ ہے مالو کسی بچے نے کوئی سیو لے کر آیا اس کے دی کوئی چھلک بچ گیا کوئی چیز بچ گیا ایٹم تو وہ کو ڈسٹ بین میں نہیں ڈالنا وہ جو کمپوسٹ یونٹ بنی ہوئی ہماری اس میں ڈالیں تاکہ وہ گلہ کچھلا سیدھا خاد بن جائے اس کے بعد جو کاغچ اور جو بچ گئی جو ڈرائی ویسٹ بولتے ہیں کاغچ ریسائکلیبل ہے اس کے لئے ہم سکول میں بورے لگا دیں جیسے وہ ڈسٹ بین بڑھتے ہیں وہ بورے اس کے اندر ریتاتے رہے بوروں کے اندر بڑھتے رہے ڈسٹ بین کو تو اس طریقے سے پورا جو ڈرائی ویسٹ ہے پیپر ہے سکول کا وہ ہم سال کے لئے چھ مہینے کے لئے سٹور کر کے دبا دبا کے بڑھتے رہے وہ بات میں ریسائکلنگ کے لئے ہم چینلائز کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے سکول کو سنگلیز پلاسٹک فری کرنے کا اور سکول کو ساپ سترا اور کچھرا مکت کرنے کا